ان کے لب رنگی کی ہی چھابریں تھی کہ جس نے نہیں ہے اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہو رہا ایسا تو اکثر رہتا ہی ہے کہ عوام کے اندر بہت سارے معاملوں کے اندر دعا یاد نہیں ہوتی جیسے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کپڑا پہننے کی جو دعا ہے اگر اس کو پڑا نہیں جائے گا تو گناہ ملے گا تو جیسا کہ آپ کے سوال ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو کسی کام کی دعا یاد نہ ہو جو اکثر مسنون دعائیں ہوتی ہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی سونے کی جاگنے کی لباس پہننے کی دودھ پینے کی اگر اس قسم کی دعا یاد نہیں ہے تو اب اس کو یاد کر لیں اس کے یاد کرنے میں لگ جائیں کوشش کر لیں ہو جائے گی یاد آسان دعاوں کی کتابیں بھی موجود ہیں ہر زبان میں موجود ہیں تو اس کو آسانی سے یاد کرنے سے یاد ہو جائے گی اگر کوئی یہ دعا یاد جس کو نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قدم در قدم وہ گناہگار ہو رہا ہے یہ کام کر کے اگر دعا نہیں پڑتا اور اس کے اندر ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو دعا یاد رہتی نہیں ہیں یا دعا یاد ہوتی نہیں ہے تو ان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بالکل بھی کچھ بھی نہیں پڑتے بلکہ اس کے اندر ایک عام صاحب قائدہ یاد رکھیں وہ لوگ بھی جن کو دعا یاد رہتی نہیں ہے یا دعا یاد ہوتی نہیں ہے یا فلال دعا یاد نہیں ہے ہر وہ جائز کام جس کی شریعت نے اجازت دی ہے ہر جائز کام سے پہلے آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں تو یہ بھی یعنی دعا کے مقام رہے گی کہ اگر شخص بسم اللہ پڑھ لے تو ہر کام کی اجازت اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع ہو جائے گی تو یہ کر لینا بھی سب سے بہتر ہے اور بہت سارے لوگوں میں دیکھائے جاتا ہے کہ اگر لباس پہننے کی کوئی دعا یاد نہیں تو وہ ایسی لباس پہنتے ہیں تو اگر کوئی دعا یاد نہیں تو بسم اللہ کی جا سکتی ہے جیسے کمرے میں آتے وقت جاتے وقت گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اگر دعا یاد نہیں گھر سے نکلتے وقت دعا یاد نہیں تو اسی طرح اگر بیت الخلا تک میں بھی جانے کی یعنی ٹوائلٹ میں جانے کی بھی دعا یاد نہیں ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا یاد نہیں تو آپ ہر جنگہ بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں یہ ایک ایسی کومن دعا ہے جو ہر جگہ کام کرتی ہے اور یہ پڑھنی بھی چاہیے مثال کے طور پر آدمی کو اس کی اتنی کسرت سے عادت بنا لینی چاہیے کہ اگر وہ اپنے بیڑے کے اوپر بیٹھے تو بھی بسم اللہ شریف پڑھ لے چپل پہنے جوتے پہنے دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ شریف پڑھ لے کپڑے پہنے دعا یاد نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور یہ تو ایسی مطلب جنرل سی دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کے بچے بچے کو بھی یاد ہوتی ہے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے مسجد میں جانے سے پہلے پڑھ لے ٹوپی پہنتے وقت لباس پہنتے وقت اور اسی طریقے کے خواتین جو ہوتی ہیں گھر کے اندر وہ بھی اپنے گھرے لو کام کاج کے اندر یعنی کچن میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھ لینی چاہیے اس کی کسرت ہمیشہ زبان پر رہنی چاہیے اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں اور بسم اللہ شریف کی اگر عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی بھی معاملے کے اندر شیطان کا داخل نہیں ہوگا اب گیا ہوتا ہے کہ دعا یاد نہیں ہوتی تو لوگ بسم اللہ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ایسا بھی ہے میں آپ کو ایک اپنے کمرے کی پکچر دکھاتا ہوں جو پرسنل روم کی ہے یہ دیکھیں یہ جو یعنی میرا بالکل مین ہاؤس نہیں ہے مگر یہ روم ہے پرسنل کے اس کے گیٹ کے اوپر یہ چیز لکھی ہے کہ ایک ہزار مرتبہ بھی اگر کمرے میں ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنے والے کی ایک عادت بن جاتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگانا گیٹ کے اوپر ضروری ہے مگر یہ کہ میں نے صرف ایک آپ کو دکھا دیا کہ اگر آدمی کرنا چاہے تو سب چیز ممکن ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی یاد دھیاری رہتی ہے اب اگر کمرے کے اندر کیونکہ میری عادت تو بنی ہوئی ہے کہ اگر کمرے کے اندر داخل ہوتا ہوں تو خود بخود قدم اندر جانے سے پہلے میں بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہوں اس کے اندر کوئی حراز اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے کہ اتنی عادت اگر بنا لی جائے اب یہ ایک ہی فلور کے اندر اگر الگ الگ روم بنے ہوئے تو ہر ایک روم سے دوسرے روم میں جاننے پر بسم اللہ آدمی دس بار آئے گا جائے گا پورے دن میں تو یہ پڑھنا ضرور ہی نہیں اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو منع بھی نہیں کیا جائے گا جس طرح میں اگر کمرے میں دس بار آتا جاتا ہوں چھوٹے موٹے کام کے لیے باہر گیا روم سے باہر نکلا اور پھر واپس روم کے اندر آئے تو واپس بسم اللہ کی عادت بننے کے مطابق ہی وہ زبان پر خود بخود بسم اللہ جاری ہو جاتی اور کبھی کبھی پوسٹر دیکھ کے یاد آ جاتا ہے تو اسی طرح اگر بسم اللہ شریف کے آپ عادت بنا لیں عادت بنوا دیں بچوں کی گھر میں رہنے والی زوجہ کی کہ بھر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو تاقید کر دیا کرو تو یہ بھی ہر دعا کے قائم مقام رہے گی کہ اگر آپ کو جب تک دعا یاد نہیں ہوتی تو بہت سارے معاملوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بسم اللہ کی برکت دیکھنے کو ملیں گی اگر کیونکہ دعا یاد نہیں تو بسم اللہ سے بھی نہرومی ٹوالیٹ میں جانے کی دعا یاد نہیں تو بینہ بسم اللہ کے چلے جاتے ہیں اگر دعا یاد نہیں ہیں تو بسم اللہ تو یاد ہوگی نہ اس کو پڑھ لیا جائے ٹھیک اسی طرح جس کام سے آدمی فارغ ہو جائے اگر اس کے فارغ ہونے کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے جیسے کہ دودھ پیا دودھ پینے کی دعا یاد نہیں اب دودھ پینے کے بعد کیا کہنا ہے وہ یاد نہیں ٹوالیٹ سے باہر آئے تو کیا کہنا یاد نہیں یعنی کام سے فارغ ہونے کے بعد کیا کونسی دعا یاد نہیں تو اس کے بدلے میں اگر کوئی شخص الحمدللہ پڑھ لے تو یہ بھی بالکل درست اور جائز ہے یعنی شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم کرے تو الحمدللہ رب العالمین اگر اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تو صرف الحمدللہ کہہ لے یہ بھی کافی ہے اب مثال کے طور پر کوئی شخص ٹوالیٹ میں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ داخل ہو گیا باہر آیا ٹوالیٹ سے فارغ ہو کے پیشا پخانہ کرنے کے بعد وہ آنے کے بعد باہر الحمدللہ کہہ لے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو یہ بھی اس کے لئے درست ہے بنسبت اس کے کہ کچھ بھی نہ پڑے نہ آتے وقت نہ جاتے وقت تھی کسی طرح کھانا کھانے کی بھی اگر دعا یاد نہیں ہے کسی کو تو بسم اللہ شریف پڑھ کے تو خیر لوکاتیں کھانے سے فارغ ہو کہ الحمدللہ پڑھ لیں پانی کی دعا یاد نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پڑھ کر پی لیں الحمدللہ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کر لیں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو آپ کا کام چاہیں وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو اگر آپ اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں آخر میں الحمدللہ پڑھ لیں تو یہ انشاءاللہ تعالی برکت کے اعتبار سے آپ کو کفایت کرے گا اس کی عادت بنانے سے ہی بنے گی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ دو دن پڑھ کے بھول جائیں یہاں تک اگر آپ کمپیٹر پہ بھی کام کر رہے ہیں تو کمپیٹر شروع کریں کام سٹارٹ کرنے سے پہلے وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں اور جب فاری ہو جائیں سسٹم بند کریں تو اس کے بعد الحمدللہ پڑھ لیں اسی طرح دوسرے معاملات ہیں کہ آپ کام شروع کریں بسم اللہ پڑھ لیں ختم کریں الحمدللہ پڑھ تو یہ ساری باتیں ہیں اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی کریں نہیں آدھ ہوتی کوشش کریں پھر بھی بھول جاتے ہیں تو بسم اللہ کے تو پابندی ضرور ضرور رکھیں یہ کومن اور جنرل دعا ہے کہ ہر شخص ہر جائز کام سے پہلے پڑھ سکتا ہے اور اس کے فاری ہونے کے بعد الحمدللہ کہلے اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر شخص کر سکتا ہے اس میں تو کوئی غفلت نہیں برتنی چاہیے پتھر میں حسن رالے پرنوار بنایا